پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضر جی آپ نے بھی خود حجرت فرمائی ہے حضر جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں حجرت بہت ضروری ہے اس پر تھوڑی وضعات فرما دیں حضر جی شکریہ کال کرنے کا حضر سے اس کی تفسیر سمجھتا ماشاء اللہ ماشاء عمرہ خان مونیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور حجرت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے بہت مبارک ہے حجرت اب ضروری نہیں ہے اس وقت ضروری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور وہاں پر جو دین کے حوالے سے مکہ کے اندر جو مشکرات درپیش تھی اس وقت حجرت کو آپ نے ضروری قرار دیا تھا ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو حجرت تھا اور وہ حجرت ظہر ہے کہ اپنی دین کو بچانے اور بنانے کے لیے حجرت کی جاتی تھی تو وہ حجرت آپ نے کی اور اس وقت ہی حکم تھا کہ حجرت کریں مکہ کے لوگ حبشہ کی طرف گئے اسی طریقے سے مدینہ کی طرف گئے لیکن آپ بھی اب اگر جو ایسے احوال اگر کہیں پیدا ہو جائیں کہ وہاں دین جو بچانا مشکل ہو جائے یا دین بنانا مشکل ہو جائے تو پھر آپ حجرت کا حکم ہے آپ کو لیکن عام حالات یہ ہے وہ حجرت کے احکام نہیں ہیں کہ آپ پر حجرت کرنا واجب ہو اور باقی یہ الگ ہے کہ حجرت کو اللہ نے ایک ایسی فضیلہ تتا کر رکھی ہے کہ بہت اولیاء کاملی نے اپنے وطنوں کو چھوڑا اور دیار غیر میں گئے وہاں پر اشاد دین دفاع اسلام کیا اور اسی طریقے جیسے میرے خود والد صاحب رحمت اللہ علیہ بخارہ سمرقند بخارہ حجرت کی ہندوستان پہنچے وہاں سے پاکستان اور بڑی طویل طریقے ہجرت کے بعد وہ جائے اشاد دین کے لیے بہاون لگر پنجاب پاکستان کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے فیض پھیلایا اور وہ فیضان جو ان کا انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا اور ان کے وہاں شاگید اور مریدین ترامزہ پیدا ہوئے بلکہ اسی طریقے سے آپ مجھے کہا کہ میں نے حجرت کی میں کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ میرا یہ عمل کیا حجرت ہوگا ہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو حجرت میں لکھے تو سبحان اللہ کے ظہر ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف میرا آنا یہ خالص دین کے لیے ہے امریکہ کی طرف لوگ دین کے لیے کم ہی آتے ہیں لہا دنیا کے قسم کے لیے آتے ہیں قسم معاش کے لیے آتے ہیں دنیاوی کوئی مفادات مقاصد ہوتے ہیں لوگ امریکہ آتے ہیں لیکن مجھے الحمدللہ اپنی نیت پر یہ ناز ہے اور میں اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں میں امریکہ صرف دین کی خاطر آیا اس کے اندر کسی قسم کا دنیا کا ایک رتی کا بھی جو ہے وہ مفاد شامل نہیں ہے اس لئے مجھے اپنی نیت پر بڑا جو ہے وہ اتمنان ہوتا ہے اور یہاں کی مشکتیں یہاں کی راہتیں کوئی بھی پیش آتا ہے تو مجھے کوئی پروانی ہوتی کیونکہ میں نے خالص اللہ کے دین کے لیے کیونکہ میرے پیرو مرشد امام العلیہ اور حسن العلیہ مولانا محمد یوسیل دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ان کی خواہش بڑی تھی کہ امریکہ میں جا کر میں دین پھیلا ہوں امریکہ میں جا کر میں اسلام کا پرچم بلند کروں تو پہلے زمانے میں جیسے مشایخ یا وہ تشکیل کر دیتے تھے اپنے شاگردوں کی مریدوں کہ آپ اس علاقے میں چلے جاؤ اس علاقے کی ولایت آپ کے سپرد ہے اس علاقے کی ولایت آپ کے سپرد ہے تو گویا کہ اسی طرح مجھے میرے پیرو مرشد نے بھی گویا کہ امریکہ کی ولایت دے کر یہاں بھیج دیا اس لئے میں پھر یہاں پہنچا اور یہاں آپ کے سامنے جب سے آیا ہوں دینی کی اشارت اور دفاع اسلام میں لگا وہاں اور روز بورز الحمدللہ اس میں ترقی اور بہتری ہو رہی ہے اس لئے میں اپنی نیت پر مجھے بہت یہ اتمنان ہے کہ خالص اللہ کے دین کے لیے آئے ہوں اور زیادہ کہ جب خالص اللہ کے لیے دین کے لیے آئے اور قرآن کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے ہجر کرتا ہے اور خالص اللہ کو پانے کے لیے دوڑتا ہے تو دنیا اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے تو میرے ساتھ وہی ہوا دنیا کی کمی اللہ نے پھر کوئی چھوڑی نہیں ہے اب ظاہری نظر سے دیکھنے والے اس کو یہ سمجھے کہ یہ مولوی دنیا کمانے ہی آگیا دنیا دنیا اس کو مل رہی ہے تو ان کی بے وقوفی ہے لیکن اللہ یہ قرآن کے اس وعدے کے نتیجے میں کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی جگہ منتقل ہوتے ہیں تو پھر دنیا اللہ تبارک وطالعہ آپ کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں تو الحمدللہ حیرت دنیا کی نہیں لیکن اللہ نے دنیا کی کمی نہیں چھوڑی دعوت کی عزت کی روٹی کھاتے ہیں ایک قسم ذہ نصیب آپ کا کام مبارک ہو کیونکہ حجرت یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو بارے نیارے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ برکتی عطا فرمائے تو حجرت بارہاً اس زمانے میں ضروری تھی آج ضروری نہیں ہے لیکن اگر دین بچانا یا دین بنانے کی ضرور پیش آ جائے تو پھر حجرت کرنے کا حکم ہے جزاک اللہ خیر